موسیقی اسلام علیکم ناظرین خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پار وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راو آلہ ستہی وفد کے ساتھ چین کے دس روزہ دورے پر روانہ دورہ تلنگانہ کی تعمیر نو میں مددگار ثابت ہوگا ریاستی وزیر جے کرشنا راو پرمی چند سالوں میں تلنگانہ فازل برقی پیدا کرنے والی ریاست بن جائے گی بلا خلل برخی سربراہی پر عوام اور سنتکاروں میں مسرد کی لہر وزیر داخلہ کا دعویٰ بخریت کے موقع پر بڑے جانوروں کو روکنے کا کام حکومت اور پولس کا اختیار عام آدمی قانون ہاتھ میں لے تو سخت کارروائی کرنے کا انتباہ ہیلمٹ کے لزوم سے پہلے پندرہ دن تک عوامی شعور بیداری مہم چلائی جائے ہیدراباد ہائی کورٹ کا پولس اور حکومت کو حکم اور فیس بک کی دوستی مہنگی پڑی دو لڑکیوں نے سترہ نوجوانوں کو بے وخوف بنا دیا اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعلا کے جندر شکر راو آلہ ستہی وفد کے ہمراہ چین کے دس روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں اسمبلی سپیکر مدوسود انچاری کونسل کے ستنشین سوامی گوڑ ریاستی وزارہ جیک کرشنا راو جگدی شوریڈی رکنے پارلیمنٹ کیشف راو دلی میں حکومت کے نمائندے وینو کپال چاری چیپ وپ کے ایشور عراقین اسمبلی بالا راجو وزیراعلا کے دفتر کے سیکریٹری نرسنگ راو شانتی کمار خصوصی سیکریٹری راجشکر ریڈی آئی ٹی کے سیکریٹری جے شرنجن آئی پیس عددار شیوہ دھر ریڈی اور محش بھگوت بھی وزارہ کے ہمراہ خصوصی تیارے کے ذریعے چین روانہ ہوئے وزیراعلا کے سی آر چین میں سرمایہ کاروں اور سنتوں کے نمائندوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تیلنگانہ میں سرمایہ کاری کی ترغیب دیں گے ریاستی وزیر جے کرشنہ راو نے روانگی سے پہلے کہا کہ تیلنگانہ ریاست میں سرمایہ کاری کے مواقعوں سے چین کے سنتکاروں کو باخف کرایا جائے گا ریاستی وزیر نے کہا کہ چین میں منقد ہونے والی کانفرنس میں وزیر اعلیٰ کو مدو کیا گیا ہے اور اس کانفرنس میں دنیا بھر کے مندوبین شرکت کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سنتوں کے فروغ کے سلسلے میں تیلنگانہ حکومت کی طرف سے کیے جا رہے اقدامات کی وجہ سے ہی وزیر اعلیٰ کو چین مدو کیا گیا ہے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ وزیر اعلیٰ کا یہ دورہ سنہر تیلنگانہ کی تعمیر میں کافی مددگار ثابت ہوگا چین کے دورے پر روانگی سے پہلے وزیر اعلیٰ کیچندر شکر راو نے چیف سیکریٹری راجیف شرما اور ڈی جی پی انوراک شرما کے علاوہ عالی عدداروں کے ساتھ ایک اجلاس منقب کیا وزیر اعلیٰ نے کالو جی کی جینٹی تقریب کے نقاد ریاست میں امن و قانون کی صورتحال کے علاوہ حکومت کے پروگراموں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا وزیر اعلیٰ نے بارش کے پیش نظر حریطہ حرنم پروگرام کو جاری رکھنے کی بھی عدداروں کو ہدایت دی جینکو کی عددار پروہاکر کو بھی برقی کی صورتحال سے متعلق وزیر اعلیٰ نے ضروری ہدایتیں دی چین کے دورے پر روانہ ہونے سے پہلے نائب وزراء اعلیٰ اور کابینی وزراء نے کیمپ آفیس پہنچ کر وزیر اعلیٰ سے ملاخات کی نائب وزراء اعلیٰ کیسری حری اور محمد محمود علی کے علاوہ ریاستی وزراء جوگیر امنہ ٹی سری نواز رکن اسمبلی سری نواز گور رکن پارلیمنٹ سمن اور پارٹی کے دیگر قائدین نے وزیر اعلیٰ سے ملاخات کی ترنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر ڈین آگیندر نے کہا ہے کہ ریاست میں ڈکٹیٹر طرز کی حکومت چلائی جا رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگیندر نے کہا کہ محبوب نگا زلہ پریشت کے اجلاس میں جس طرح سے کانگریس رکن اسمبلی پر حملہ کیا گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکمران جماعت کے وزراء اور ارکان اسمبلی اقتدار کے نشے میں آپے سے باہر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں کسی بھی جلاس کے دوران اپوزشن کی تجاویز اور تنخیدوں کا حکومت کو سامنا کرنے کی ہمت ہونی چاہیے ناگیندر نے کہا کہ کسان ریاست میں خودکشی کر رہے ہیں لیکن حکومت خواب غفلت کا شکار ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں کسانوں کی صورتحال پر اب تک حکومت نے کوئی موضوع فیصلہ نہیں لیا ہے انہوں نے کہا کہ سوچ حیدرباد کی مہم پر دو سو کروڑ روپے ضائع کیے گئے ہیں وزیر داخلہ انرسی مارڈی نے کہا ہے کہ چوبیس گھنٹے برقی سربراہ کرنا حکومت کا مقصد ہے کلیکٹر حیدرباد کے دفتر میں سولار انتلنگانہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ٹی آر اس حکومت کے چودہ مہینوں کے اختدار میں برقی کی موثر سربراہی عمل میں لائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کیجندر شکرہو کی شخصی دلچسپی سے کئی برقی پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے اور آنے والے چند سالوں میں تلنگانہ زائد برقی پیدا کرنے والی ریاست بن جائے گی انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے کیے جا رہے اقدامات سے سنتکار اور عوام کافی خوش ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت شمسی توانائی کے حصول کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے اور اس کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ شمسی توانائی کے لیے کسانوں میں بھی شعور بیدار کیا جا رہا ہے ریاست میں کسانوں کی خودکشی کے خلاف کانگریسی قائدین نے رنگرڈی کریکٹریٹ کے روبرو احتجاجی دھرنا منظم کیا احتجاجی کانگریسی قائدین کا کہنا تھا کہ روزانہ حکومت کی لاپروائی کی وجہ سے کسان خودکشیاں کر رہے ہیں لیکن کیسی آر حکومت ان کے مسائل کی ایک سوئی میں پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے کانگریسی قائدین نے کہا کہ خودکشی کرنے والے کسانوں کے افراد خاندان کو فوری ایکس کریشیاں ادا کیا جائے بعد میں پولیس نے احتجاجی قائدین اور کارکنوں کو گرفتار کرتے ہوئے گانت ہی نگر پولیس سٹیشن منتقل کر دیا اس موقع پر تلنگانہ حکومت اور وزیر اعلیٰ کے سی آر کے خلاف نارے بازی کی گئی بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر پنرل رکشمیہ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کسانوں کی مشکلات کو حل کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے اور حکومت کی لاپرواہی سے کسان خودکشی پر مجبور ہو رہے ہیں ریاستی وزیر آپ پاشی حریش راو نے کہا ہے کہ زل رنگارڈی کے مسائل پر کانگریس چھوٹی محبت کا دکھاوا کر رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر حریش راو نے کہا کہ پرنہ ہیتا چھوڑا پروجیکٹ پر بھی کانگریس غیر ضروری واویلا مچا رہی ہے کانگریس کے دور اختدار میں جب تلنگانہ کے ساتھ نانصافی کی گئی تھی تب علاقے کے کسی کانگریس قائد نے اپنے عہدے سے استفاہ نہیں دیا تھا انہوں نے کہا کہ حکومت ضرورت مندوں کو پانی کی سربراہی کے مقصد سے کام کر رہی ہے دوسری طرف کانگریس غیر ضروری سیاست کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پرنہ ہیتا چھوڑا پروجیکٹ سے متعلق سروے کے بعد خطعی فیصلہ کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ کانگریس نے اپنے دور میں پرنہ ہیتا چھوڑا پروجیکٹ پر صرف چھبیس کروڑ روپے خرچ کیے تھے سروے کے نام پر کانگریس کے دور حکومت میں ایک سو چونسٹھ کروڑ روپے کی دھانلی کی گئی تھی حریش راو نے کہا کہ جلد ہی کانگریس قائدین کی حقیقت کو سامنے لائے جائے گا ٹی آر ایس کے رکنے پارلیمنٹ بیس سمن نے الزام لگایا ہے کہ کسانوں کی حالت پر کانگریس پارٹی مگرمچ کی آنسوں بہا رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سمن نے سوال کیا کہ دس سال کے اقتدار میں رہی کانگریس نے کسانوں کے لیے کیا کیا انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد کسانوں کے قرضوں کی معافی عمل میں لائی گئی انتخابی منشور میں جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے تحت سترہ ہزار کروڑ روپے کے قرضیں معاف کیے گئے کسانوں کو چار سو کروڑ روپے کی انپوٹ سبسٹی دی گئی سمن نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت کی جانب سے کیے جارہے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ہی کانگریسی قائدین کے پیروں تل زمین کھسک رہی ہے انہوں نے کہا کہ مشن کاکتیاں کے تحت چھبیس ہزار جھیلوں کی بازابات کری کی جارہی ہے کانگریس قائدین کو پہلے اپنے دور اقتدار کا محاسبہ کرنا چاہیے سمن کا کہنا تھا کہ کسانوں کے بارے میں بات کرنے کا کانگریس کو کوئی اخلاقی حق نہیں ہے اور کانگریس کسان سل کے لیڈر کوڈنڈا رڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں کسان شدید مشکلات کا شکار ہیں اور حکومت سو رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہیں کوڈنڈا رڈی نے کہا کہ قرضوں کی عدم معافی اور فصلوں کو ہوئے نقصان کی وجہ سے کسان خودکوشی کر رہے ہیں ٹیارس حکومت کے اقتدار میں آئے پندرہ مہینے ہو چکے ہیں لیکن اب تک حکومت لا پرواہی کا مظاہرہ جاری رکھے ہوئے ہیں کوڈنڈا رڈی نے کہا کہ کروہ روپے کی فصلوں کو نقصان ہوا ہے لیکن حکومت نے کسی بھی طرح کی مدد فراہم نہیں کی انہوں نے کہا کہ بینکس کی طرف سے کسانوں کو نئے قرضے بھی جاری نہیں کیے گئے اور نہ کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس سلسلے میں فوری توجہ دینی چاہیے ہیدراباد ہائی کوٹ نے حکومت اور پولس کو ہدایت دی ہے کہ ہیلمٹ کے لزوم سے پہلے پندرہ دن تک عوامی شعور بیداری مہین چلائی جائے اس کے بعد ہی ہیلمٹ کے استعمال کو لازمی قرار دیا جائے ہیلمٹ کے لزوم سے متعلق عدالت میں پیر کے دن سمات ہوئی عدالت نے کہا کہ دو پئیوں والی گاڑی کی خریدی کے ساتھ ہیلمٹ کا خریدنا لازم نہیں ہے حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والے موٹر سیکل سواروں کے خلاف بیان نو ہزار ایک سو چونسٹ مقدمات درج کیے گئے تھے جون دو ہزار چودہ سے اب تک یہ مقدمیں درج کیے گئے ہیں عدالت نے کہا کہ ہیلمٹ کے استعمال کے سلسلے میں عوام کو واقف کرایا جانا چاہیے تاکہ عوام اس کے استعمال کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کا استعمال خود کریں حج دو ہزار پندرہ کے حج قائم کے اختتام کے لیے اب صرف ایک دن رہ گیا ہے سپیشل آفیسر اسے شکور کے مطابق اب تک قریباً پانچ ہزار آزمین حجاز مقدس کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اتوار کے دن آزمین کے قافلوں کو اے سی بی ڈریکٹر ایک خانے جھنڈی دکھا کر ودا کیا اس موقع پر آزمین سے خطاب کرتے ہوئے ایک خانے ان کے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا کی درخواست کی اور آزمین سے کہا کہ وہ قسمت والے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا مہمان بنایا ہے انہوں نے آزمین سے اپیل کی کہ وہ سرزمین حجاز پہنچنے کے بعد ہر وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور کسی قیمت پر صبر کا دامن چھوٹنے نہ دیں کسی قیمت پر استکا کر موسیقی 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 سنگا ریڈی ٹی جے پرکاش ریڈی نے حصہ لیا دھنے کی وجہ سے ٹرافک میں زبردست خلل پڑا ہنمندراؤں نے وزیراعظم نریندر موڈی اور وزیراعلا کے چندر شکر راہو پر تنخیط کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ بیرونی دوروں میں مصروف ہیں انہوں نے وزیراعظم موڈی پر تنخیط کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات سے پہلے کالا دھن ملک واپس لاگر ملک کے ہر شہری کے اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے جمع کرنے کا وعدہ کرنے کے باوجود اب تک اس معاملے میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی اس موقع پر زبردست نعرے بازی کی گئی مسارم باغ میٹرو ریل اسٹیشن کو ہیریٹیج سیاحتی مقام میں تبدیل کرنے کے مقصد سے ایک ورک شاپ منخفض کیا گیا جس میں فرانس اور ہندوستان کے ساٹھ سے زائد آرکیٹیکچر طلبان شرکت کی انویس ریڈی مینیجنگ ڈریکٹر میٹرو ریل ہیدرباد نے ان کا خیر مقدم کیا رکنی اسمبلی انویس پر بھاکر نے جی ایچ ایم سی کے احتداروں کے ساتھ مقامی جھیل کی صفائی کے کاموں کا جائزہ لیا انہوں نے جھیل کے پانی سے کچھرا نکالنے والی گاڑی میں بیٹھ کر صفائی کے کاموں کا مشاہدہ کیا کرناٹک کے زلے چترہ درگا میں مجلس اتحاد مسلمین کی ابتدائی شاق قائم کر دی گئی ہے دار السلام میں صدر مجلس بیرس صدی نویسی نے تنظیمی ذمہ داروں کو صداقت نامی پیش کیا اس موقع پر انچارد شعب تنظیم عبدالحق نظیر بھی موجود تھے مجلس اتحاد مسلمین کے سابق صدر فخر ملت کی برسی کے زیمن میں منقضہ تقریری مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والی طالبات کو صدر مجلس کے ہاتھوں انعامات دیے گئے احمد ہائی سکول کی سیدہ تہنیت نیو موڈل سکول کی صوفیہ خانم اور سنٹرل پبلک سکول کی سمرین کو بل ترتیب پہلا دوسرا اور تیسرا انعام حاصل ہوا اور سنٹرل سکول کی احمدی کو خصوصی انعام دیا گیا ملک پیٹ اسمبلی حلقے کے علاقے سلیم نگر میں اکیس سلائی مشینوں کی تخصیم عامل میں آئی سالہ سلائی مشین اسکیم کے تحت ان مشینوں کی رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے تخصیم کی خواتین کو میڈلز اور سیٹیفیکٹس بھی دیے گئے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے پولیس عدداروں اور جیل حکام کے ہمراہ چنچل گڑا جیل کے میدان کا معاینا کیا بارش کی وجہ سے یہ میدان متاثر ہوا وہاں جو مسائل ہیں سلسلے میں جیل حکام اور پولیس عدداروں نے رکن اسمبلی سے نمائندگی بھی کی ڈی سی پی ساؤزون ستن آرائن نے واضح کیا ہے کہ بڑے جانوروں کو لانے والی گاڑیوں کو روک کر ان میں ممنوع جانور کی نشاندی ہی اور خاتیوں کی گرفتاری پولیس اور حکومت کا کام ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی خانگی تنظیم یا فرد اس سلسلے میں گاڑیوں کو روکنے جانوروں کی نشاندی ہی کرنے اور لانے والوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو پولیس اس کے خلاف سخت کارروائی کرے گی بخارید اور گنیش تہوار کے ساتھ ساتھ آنے کے زمن میں ڈی سی پی نے عالی عدداروں گنیش اتصو سمیتی کے ذمہ داروں اور ذمہ دار شہریوں کے ساتھ جائزہ اجلاس سالار جنگ میوزیم کے آڈیٹوریم میں منقلت کیا جس میں جلوس کے راستوں کو تیہ کرنے کے ساتھ ساتھ غربانی کے بعد گندگی کو بلا تکلیف ہر جگہ پھینک دی جانے کے مسائل سے نمٹنے پر بھی غور کیا گیا ڈی سی پی نے کہا کہ دونوں فرقوں کے ذمہ دار ایک دوسرے کے جذبات اور خوشیوں کا خیال رکھیں اور احترام کریں تو دونوں تہوار امن و امان سے گزر جائیں گے انہوں نے کہا کہ پولیس اس سلسلے میں چوکس ہے اور کسی بھی ناخشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی حفاظتی اقدامات کر رہی ہے ساؤزون پولیس کی جانب سے پولیس محکمے میں کونسٹیبل کی جائدادوں پر تقررات کے سلسلے میں نوجوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے سنتوشنگر اور میر چوک ڈیویجنز کے تحت تقریباً گیارہ سو بچوں کو مقامی شادی خانوں میں تحریری امتحان اور دیگر معلومات سے واقف کروایا گیا ایڈیشنل ڈی سی پی بابو راؤ نے بتایا کہ فلکنما اور دیگر ڈیویجنز میں بھی نوجوانوں کو پولیس میں بھرتی کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے اور انہیں تربیت بھی فراہم کی جائے گی بابو راؤ نے بتایا کہ فیزیکل فٹنس کی ٹریننگ بھی مختلف مقامات پر جاری ہے لنگر ہاؤس کے اسلم علاقے مندولہ بستی میں رات دیر گئے پولیس نے خصوصی تلاشی مہم چلائی ای سی پی آصف نگر غوث مہددین نے اس کی نگرانی کی پولیس نے اکتیس مفرور افراد کو حراست میں لیا اور اس کے علاوہ تیرہ موٹر سائیکلیں اور دو آٹوز ضبط کر لیا لہکوں کے ہاتھوں لڑکیاں ہی بے وخف نہیں بنتی بلکہ بناتی بھی ہیں اس کی مثال اس وقت سامنے آئی جب میر چوک پولیس نے منڈی میرالم اور رکاب گنج کی رہنے والی دو نوجوان لڑکیوں کو دھوکہ دہی اور آئی ٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا ڈی سی پی ساؤزون نے بتایا کہ تقریباً ایک ماہ پہلے سواتی دتا اور کاجل اگروال نامی دو نوجوان لڑکیوں کی گمشدگی کی شکایت میر چوک پی ایس میں درچ کرائی گئی تھی اور حالات کے پیش نظر گمشدہ لڑکیوں کے والدین پولیس پر لڑکیوں کی باغذیابی کے لیے غیر معمولی دباؤ بھی ڈال رہے تھے جس کی وجہ سے پولیس نے غیر ضروری طور پر کئی مخامی لڑکوں کو حراسانی اور مارپیٹ کا نشانہ بنایا آخر کار یہ دو چالاک اور دھوکے باز لڑکیاں پولیس کی گرفت میں آگئیں اور اس کے ساتھ ہی کئی مزہکہ خیز انکشافات بھی سامنے آئے ڈی سی پی نے بتایا کہ فیس بک پر خوبصورت موڈلز کی فوٹوز اپلوڈ کر کے ان لڑکیوں نے خود کا نام لکھا اور تقریباً ایک سو سے زائد لڑکوں اور مردوں کو بے وخوف بناتے ہوئے لاکھوں روپیہ حاصل کر لیے اور پھر ملک بھر کی تفریح کے لیے نکل پڑی گزشتہ ایک ماہ کے دوران یہ چالاک لڑکیاں دلی اتر پردیش دہرہ دون اترانچل اور کئی مقامات پر گھومتی رہیں پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا اور بے وخوف بننے والے سترہ سے زیادہ نوجوانوں کو بلا کر ان کی کانسلنگ کی کانسلنگ کے دوران ہر نوجوان اپنے بے وخوف بننے کی داستان شرمندگی کے ساتھ بیان کر رہا تھا ڈی سی پی نارائن نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں انہوں نے بتایا کہ کازل اگروال اور سواتی دتا پر دھوکہ دہی سے متعلق مخدمات درش کیا جائے گا کم شرح سود پر بینک سے قرض دلانے کا جہانسہ دے کر زورت مندوں سے رخم ہڑپنے والی دلی کی ٹولی کو سٹی پولیس کی سائبر کرائم ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے کمشنر پولیس مہندر ایڈی نے بتایا کہ دلی کے گرگاؤں کے ساکنان مہیپال سنگھ یاداؤ ویمل اروڑا اور شانتانو کمار کم سود پر بینک سے لون فراہم کرنے کا لالش دیا کرتے تھے مسکورہ افراد نے نویڈا میں ایک فیننس کمپنی بھی خائم کی تھی اس ٹولی نے آندر پردیش اور تلنگانہ کے ایک سو اٹھارہ افراد کے بشمول کناٹک مہاراسترہ مغرب بینگال اور دیگر ریاستوں کے پانچ سو بائیس افراد کو دھوکہ دے کر دس کروڑ روپے حرپ لیے تھے بتا گیا ہے کہ مہیپال سنگھ یادو کے دو ساتھی سندی پیجہ اور راکے شرمہ مفرور ہیں جن کی تلاش جاری ہے کمیشنر پولیس نے بتایا کہ مسکورہ ٹولی ضرورت مندوں کو فون کرتے ہوئے کم سود کی شرح پر خرس کی فراہمی کا لالش دے کر ان سے رخم حاصل کیا کرتی تھی اور پھر اپنے سیل فونز بند کر دیتی تھی پولیس نے بتایا کہ آزمپورہ کے ساکن سید قدب الدین نے اٹھائیس اگسٹ کو شکایت درش کرائی تھی جس کے بعد کارروائی کرتے ہوئے مہیپال سنگھ ویمال ارورا اور شانطنو کمار کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے بتایا کہ ملزمین کے مختلف بینکس کے اکاؤنٹز میں جمع ایک کروہ اکاون لاکھ انچاس ہزار روپے کے رخم منجمیت کر دی گئی ہے کمیشنر پولیس نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ خرس کی فراہمی یا پھر سیل ٹار کی تنصیب کے تعلق سے کسی بھی طرح کے فون کالز پر لالش میں نہ آئیں بابو جی نگر واقع بوین پلی کی ایک موبائل اور کمپیٹر شاپ سے بیس ہزار روپے نغد رخم اور چھے موبائل فونز کا سرخہ کر لیا گیا دکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ اتوار کی شب سارق دکان کا خفل توڑ کر داخل ہوئے پیر کے دن جب انہوں نے دکان کھولی تو دیکھا کہ نغد رخم اور موبائل فونز غائب ہیں بوین پلی پولیس نے ایک کیس درش کر کے تحقیخات شروع کر دی اور آخر میں سرخیں ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کے جندر شکر راو آلہ ستحی وفد کے ساتھ چین کے دس روزہ دورے پر روانہ دورہ تلنگانہ کی تعمیر نو میں مددگار ثابت ہوگا ریاستی وزیر جے کرشنا راو پرمی چند سالوں میں تلنگانہ فازل برخی پیدا کرنے والی ریاست بن جائے گی بلا خلل برخی سربراہی پر عوام اور سنتکاروں میں مسرد کی لہر وزیر داخلہ کا دعویٰ بخریت کے موقع پر بڑے جانوروں کو روکنے کا کام حکومت اور پولس کا اختیار عام آدمی قانون ہاتھ میں لے تو سخت کار روائی کرنے کا انتباہ ہیلمٹ کے لزوم سے پہلے پندرہ دن تک عوامی شعور بیداری مہم چلائی جائے ہیدراباد ہائی کورٹ کا پولس اور حکومت کو حکم اور فیس بک کی دوستی مہنگی پڑی دو لڑکیوں نے سترہ نوجوانوں کو بے وخوف بنا دیا اسی کے ساتھی خبرنامہ ختم ہوا فی امان اللہ